چلیے دوستو آپ سبھی کا سواغت ہے ایک اور مہتپور بہت ہی مہتپور ویڈیو میں آپ سبھی کا عویادن ہے نمشکار ہے آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ میں آپ کو بشو کے بارے میں بھی کچھ مہتپور بشواریاں دینے والا ہوں یہ پستک آپ دیکھ رہے ہوں گے بہت پتلی سی لگ رہی ہوگی آپ کو لیکن یہ پستک پتلی ہونے کے باوجود بھی بہت سارتھک ہے اس کی ایک ایک بھوششوانی صحیح ہو رہی ہے اس کے بارے میں بیویچن تو دھوں گا آپ کو لیکن ابھی میرا جو بشو ہے وہ کیول اور کیول بشو ہے تو اس بشو کے بارے میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اب بشو میں کیا ہوگا ہم لگاتار سن رہے ہیں دوہزار بارے سے اب بشو دونے والا ہے بشو دونے والا ہے دوہزار بارے میں تیرے میں چودہ میں پندرے میں لگاتار آس تک دوہزار انیس ہو گیا سنتے چلے آ رہے ہیں تو میں نے جو کیلکولیسن کیا میں آپ کو کچھ بتانے جا رہا ہوں کہ بشو میں اب کیا پریورتن ہونے والے ہیں اب کیا ایسا ٹرن آنے والا ہے جس سے پورے بشو کا جو آج پر درشتے آپ دیکھ رہے ہیں چینج ہو جائے گا سب کچھ آپ کو لگے گا یس بہت فاسٹ چینج ہو رہا ہے تو بہت سمیہ اب آ گیا ہے مجھے یہ ویڈیو اسی سمیہ دینا تھا کیونکہ اب پریورتن کا دور سرو ہونے والا ہے جو آپ کو دکھے گا تو جو چیز آپ کو دکھے تب ہی تو آپ کہیں گے یس یہ بات تو ٹھیک ہے ایسا ہی بولا تھا وہی میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کے پہلے یہ پستک جو میں نے نائنٹیز میں لکھی تھی نائنٹین نائنٹیز میں آپ کو پتا ہے میں نے پہلے بتا چکا ہوں میں نے اس کو کئی سیل نہیں کیا تھا کسی ایسے پپس نہیں جو ہمارے خاص ملنے والے تھے ان لوگوں کو دی تھی آج بھی ہمارے پاس اس کی پرتیہ پڑی ہیں تو پڑی ہیں یہ فیننسیل اس کے لیے تھا ہی نہیں کسی فائدے کے لیے تو یہ دو ہزار ایک میں میں نے پرنٹ کرائی تھی آپ دیکھ سکتے ہو امریکہ کا اس میں دکھ رہا ہوگا یہ دو ہزار میں یہ پڑی ہوئی تھی پرنٹ ہونے کے لیے بہت چھوٹی پستک ہے ایسی میں نے کئی سیریز بنائی تھی لیکن پھر وہ پرنٹ نہیں کرائی تھی یہ پرنٹ ہم نے کرا دی تھی اس میں کئی ایسی بہت سبانیاں جو بلکل سبد سہ سی ہوئی ہیں میں دکھاؤں گا ان کا پروف دکھاؤں گا آپ کو اپنا نہیں لوگوں کی دوارا جو بتایا گیا وہ دکھاؤں گا جو بات کی بات ہے آج تو مجھے کیول بشو کے بارے میں آپ کو بتانا ہے کہ آپ بشو میں ایسا کیا الگ ہونے والا ہے کیا الگ گھٹنے والا ہے تو دیکھئے اس میں میں آپ کو کچھ بہت سبانیاں دکھاتا ہوں جو اس میں لکھی ہوئی ہیں دیکھئے یہ ہے آپ کی بہت سبانی نمبر 26 دھیان سے دیکھئے کیا کہتا ہے بشو کے سب سے برکست راست امریکہ کا سب سے بڑا دشمن اب بشو کی سب سے ادھک آوادی والا دیش چین ہوگا جو امریکہ کو کئی چھتروں پر آجت کرے گا یہاں تک کی یدھ میں بھی اگلا دیکھئے امریکہ دوارہ مسائل پرتیودی شمتہ کے جواب میں ایک ایسا پرواؤسالی تقنیق اس لطن میں آئے گی جو کسی بھی طرح مسائلوں کے حملوں کو ترنگوں کے مادم سے بفل کر دے گی اور مسائلوں کو ان کے نشچت لکس سے بھٹکا دے گی ہو چکا ہے ایسا اور اس سمعے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا دنیا کے سب سے بڑے آوادی والے ملک دوارہ ایک ایسی تقنیق بکست کی جا رہے ہیں جس سے پورے بشو اور خاص کر امریکہ پر سب سے ہاں کو پرواؤ ہوں گے اس تقنیق کی انصار پتھوی دھراتل کے اوپر استطعین ملڈنرل میں اس طرح کی تقنیق استطعین کر دی جائے گی جس سے وہاں کے سبھی سگنل جام رکھ جائیں گے اور جو بھی سیٹلائٹس اوپر استطعین ہیں بیکار کرنا بند کر دیں گے جس سے ترائے تائے مجھ جائے گی کمپیوٹر کار کرنا بند کر دیں گے ٹی وی ٹیلی فون ٹھپ ہو جائیں گے رکشہ خطرے میں پڑ جائے گی اس طرح کے یہ تو میں کیبل آپ کو تین بتا رہا ہوں اس میں ایسی بہت بہوشوانیاں ہیں میں وہ پوری بہوشوانیاں آپ کو کسی دن بتاؤں گا لیکن ابھی میں بتاتا ہوں گا آگے کیا ہونے مالا دوستو ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی دھیان رکھئے دو ہزار بیس سمجھا دوں آپ کو کہ جہاں یہ ٹو فرکوینسی جادہ آ رہی ہے ٹو فرکوینسی ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی اس کے بعد میں کیا ہوگا دو فروری دو ہزار بیس میں آپ کو کیبل سمجھانے کا پریاس کروں اب دو فروری کا مطلب دو دو ہزار بیس سمجھانے دو دو آئے گا یہ جو شروع ہو رہی آپ کی دسابدی جو دسابدی شروع ہو رہی ہے کب سے دو ہزار بیس سے ایک جنوری دو ہزار بیس سے اور یہ چلے گی آپ کا تھرٹیت آف ڈیسمبر ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی نائل ٹھیک ہے ٹوئنٹی نائل ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی نائل ٹو کا فریکوئنسی وہاں پہ دیا یہ دسابدی امریکہ کے لیے ریس میں پچھڑنے والی دسابدی ہے دیان سے سنیے یہ دسابدی امریکہ کے لیے ریس میں پچھڑنے والی دسابدی ہے پھر آگے کون پڑے گا ہاں سمجھنے والی بات امریکہ صدور پسچم میں اس کے بعد یوروپ اس کے بعد کا لانگیٹیوڈ جو آتا ہے وہ پورا کا پورا چھتر وقصت ہونے والا ہے کون دانا آئے گا اس لانگیٹیوڈ میں اس میں سوویت روس آئے گا اس میں چائنہ آئے گا اس میں انڈیا آئے گا یہ پورا کا پورا لانگیٹیوڈ جو ہے وہ اب بکسٹ ہونے والا ہے اور اس میں بھی یہ تین راست دھیان رکھئے سوویت روس چائنہ انڈیا دیز تری کنٹریز پلے این انیویٹیوڈ رو ان ورلڈ پولیٹکس جو پینڈولم ہے ورلڈ کا شکتی کا وہ دھیرے 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 اب انیوں ہونے جا رہا ہے now it is turning gradually دھیان دیجئے دو ہزار بی شروع ہوتے ہی لیڈ کرے گا سوویت روس اور چائنہ سوویت روس یا جس کو آپ روس کہتے ہو جو split ہو گیا تھا پہلے یویس آس آس آر تھا کبھی بہت لمبا چھیتر تھا اس کے پاس امریکہ نے اپنی نیتیوں سے اس کو split کرا دیا تھا میں آپ کو بہت بتا رہا ہوں جو بلکل فیکٹ ہے اور جو گھٹت ہوگا کئی بھاگوں میں بیواجت کرا دیا تھا وہ بھاگ جو تھے وہ آج بھی سوویت روس کو یا روس کو سال لہے ہیں وہ اندر سے اس کو لگ رہا ہے کہ یہ تونے والا امریکہ تھا اور روس اس کا بدلہ اوشش لے گا دھیان رکھئے روس کا اوان پوائنٹ پروگرام ہے وان پوائنٹ پروگرام اور وہ ہے ایسے ہتھیار وکشت کرنا جس سے پوری دنیا پر راج کیا جا سکے اور امریکہ کی پروسکتیہ کو بلکل نکار آ جا سکے میں نے جو اس کا ویویچن کیا یہ کوئی میں راج لیتک ویویچن نہیں کر رہا ہوں دھیان رکھئے پورے بسکا جو پورے بسکا اسٹرولوجیکلی ویویچن کیا میں آپ کو کئی مہت پون چیزیں بتانے والا ہوں ہو سکتا ہے وہ آپ کے کسی بھی پولیٹیکل یا کسی بھی زیوگرفیکل ویپتی کے ابھی سوچ سے بلکل دور ہوں میں بتانے والا ہوں آپ کو وہ سب چیزیں ایسٹرولوجیکلی دیکھئے ایسٹرولوجی میں کتنی دم ہے دیکھئے کتنی سٹی دیتی ہے بہوشوانی ہے اگر باسطم میں اس کی اگر باسطم میں اس کا صحیح ویویچن کیا جائے صحیح کیلکولیشن کیا جائے کیلکولیشن اگر غلط ہو گیا آپ کا تو سب کچھ غلط جائے گا دھیان دکھئے ایک کیلکولیشن غلط means سب جو آپ نے نکالا ہے آؤٹپوٹ سب غلط اسی طرح جیسے mathematics ایک اگر آپ کا غلط ہو گیا کہیں پر کوئی digit غلط کر دیا تو سمجھ لیجئے اس کا آنصر کبھی صحیح آئی نہیں سکتا کیونکہ پوری کیلکولیشن غلط جائے گی تو کوشش یہ کرتا ہوں میں کہ جہاں تک ہو سکے کیلکولیشن ٹھیک رہے تو اب pendulum جو ہے وہ change ہو رہا ہے اور یہ kendra بنے گا Soviet truth دھیان رکھئے بتایا تھا میں نے آپ کو جب ریکٹر اسکیل پہ ہم ارد کو ایک کو ماپتے ہیں یا جہاں سے توفان اٹھتا ہے وہ kendra ماپتے ہیں یا سمدر سے جہاں سے بتا ہے آپ کو چکروات کی سکتی اس کو ماپتے ہیں وہی سے kendra کو تو یہ اب kendra جو ہے دھری ہونے والی ہے روس اور جو پتن ہیں مسٹر وہاں کے president ان کے بارے میں میں بتانا چاہوں گا کہ ان کو اگلے دس سال تک کوئی ہلانے والا نہیں ہے he is going to be the permanent president of USA of USSR sorry وہ جب خود چاہیں تبھی پت سے سنیاس نہیں سکتے ہیں ہٹ سکتے ہیں انہیں ہٹانے والا کوئی پیدا نہیں ہوا ہے وہاں پہ کیونکہ اس وقتی کی جو willpower دیکھی ہے نا میں نے زبردست زبردست بشو کے leaders میں آ رہی ہے اور وہ وہ کام کر جائے گا جو کوئی سوچ نہیں سکتا ہے کہتے نہیں ایسا وقتی ہوتا ہے جو بولتا کم ہے اور کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے وہ اس طرح کا وقتی ہے تو سن لیجئے دوہزار بیس کے بعد آپ کے سامنے آنے والا ہے دوہزار بیس کے بعد روس وہ وہ ہتھیار آپ کو دینے والا ہے وہ آپ کو دینے والا ہے کہ امریکہ کے بھی چکے چھوٹنے سنو ہو جائیں گے امریکہ بخلائے گا اپنے اس کے ساتھ یوروپی سنگ ہے پورا پتہ ہے اسرائیل ہے زپان ہے اس کے پاس بہت بڑا سنگ ہے نو ڈاؤٹ دنیا میں لیکن روس اور چین یہ مل کے اس پر بھاری پڑیں گے روس اکیلا ایسا دیش ہوگا جس کے پاس ایسے ہتھیار ہوں گے کہ باقی یہ سبھی دیش اس کے سامنے بونے بونے ثابتوں میں کیونکہ اس کا بن پوائنٹ پروگرام چلا ہے باقی لوگ تو اور بھی کام کر رہے ہیں اس کا بون پوائنٹ پروگرام اس سے بھی چلا ہے سپہ میسی ہتھیاروں سے اور بہت سپہ میسی دو ہزار بائیس نوٹ کر لیجئے دو ہزار ایک جنمری سے ہی شروع ہو جائے گی دو ہزار بیس سے کیونکہ یہ اس کا دس سال سپہ میسی کا ہے اور انہی دس برسوں میں دوستو تو وشید ہو سکتا ہے میں ہو سکتا پہلی بار کہہ رہا ہوں کہتا نہیں جس کے چانس وشید کے مور دین اٹی پرسنٹ ہے میں ہنڈیڑ پرسنٹ نہیں کہہ رہا ہوں مور دین اٹی پرسنٹ اور جہاں تک ہو سکتا ہے اس کی شروع اب بھی ٹو تھاؤزینٹ ٹو میں ہو سکتی کیونکہ جہاں پر ٹو بہت انک ہوگا یہ ٹو انک لے کے جائے گا دھیان رکھئے کچھ ایسے کیلکولیشنز ہی ٹو تھاؤزینٹ ٹو ایک جنوری سے دھیان کریے کہ روس اور چین بہت جلدی سے اور یہ دونوں ایک سکتیاں ہو جائیں گے ایسی پرسطتیاں پیدا ہوگی روس اور چین دونوں ایک جگہ یہ وشو نشت طور پہ یہ دو ہی دیشوں سے شروع ہوگا ایدھر چائنہ اور روس جس میں روس پہلے نمبر پہ ہے اور دوسرا چائنہ کیونکہ روس اب بسٹو کے دیشوں کو بہت جلدی اپنے گھٹ میں لینا چاہے گا کیونکہ یہ لڑائی کائکی ہے یہ لڑائی ہے پرسطتہ کی دنیا پر قبضہ کرنے کی تو ایک تو یہ ہو گیا اب دوسرا کیا ہوگا اب دوسرا یہ ہوگا کہ روس کے پاس ایسی ٹیکنولوجی ہوگی کہ وہ پلک جھپکتے جتنے بھی سیٹیلائٹس ہیں اوپر ان کو سب کو تباہ کر سکتا ہے اور یود ناج کل جو لڑا جاتا ہے آپ کو پتا ہے سب کچھ جی پی ایس سے لڑا جاتا ہے سب کچھ آپ کے ایسٹرانومی کل ہو گیا ہے سب کچھ تو روس کے پاس وہ بیوست تھا بہت جلدی اتنی سوفیسٹیکیٹڈ آنے والی ہے کہ اس طرح کہ جتنے بھی سیٹیلائٹس ہوں گے وہ پل میں بدونس کر سکتا ہے ساتھ ہی اس کے پاس اتنے سوفیسٹیکیٹڈ ویپنز بننے والے ہیں آئی ایم ٹیلنگ یوں کہ آج کے جو ویپنز ہیں وہ سب آپ سے لیٹ ہو جائیں گے آپ جب تک سوچو گے تب تک وہ آپ کو ختم کر دے گا اور تب روس راج کرے گا امریکہ سے سنگھرس اب اشربہ بھی ہے کیونکہ ان دونوں میں ستہ کی لڑائی ہوگی کہ کس کی ستہ بڑی ہے ایسا نہیں کہ روس کا نقصان نہیں ہوگا ہوگا لیکن زیادہ نقصان امریکہ کا ہوگا اور ستہ اتمنت جو بیوستہ ہے وہ لاشٹ میں روس کی ستہ پت ہوگی پھر یہ یود نرنتر چلیں گے شانتی ہونے والی نہیں ہے کیونکہ اب یہ یود کہاں لڑے جائیں گے انترکش میں لڑے جائیں گے اب لڑائی ہے چھیتر کو بڑھانے کی انترکش کو یوز کرنے کی سمدری چھیتروں کو یوز کرنے کی میکسیمم تو سمدری چھیتروں میں لڑائی ہوگی مہا ساغروں میں جہاں پر ان کو پتا ہے یہاں تیل کی بھنڈار مل سکتے ہیں یہاں کسی اور کھنش کے بھنڈار مل سکتے ہیں اس پر کبجے کی لڑائی ہوگی چاہے وہ کوئی بھی دکھٹ ساغر ہو جس پر چین کبجہ کرنا چاہے گا چاہے کوئی دوسرا ساغر ہو جس پر دوسرا دیس کبجہ کرنا چاہے گا تو آپ پریشتیاں ید کی بلکل بدلنے والی ہیں تو دوستو بلکل سینسیشن فیلانا میرا کوئی وچار نہیں ہے کسی طرح کی سنسنی نہیں لیکن کیول اتنا میں بتا رہا ہوں کہ آگے آنے والا جو سمیہ ہے وہ ٹپیکل سمیہ آنے والا ہے خاص کر 2020 سے 2029 تک آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے سنگھرس دنیا میں بڑھ رہے ہیں اور اس کا کیندر جو ہوگا وہ روس اور چائنا ہوگا ہندوستان یا انڈیا بہت بکاس کرنے والا ہے ایسٹرونومی میں جو آپ کی ٹیکنولوجی سیٹیلائٹس کی ہے اس میں بہت بکاس کرنے والا ہے پر یہ ید نہیں لڑے گا شروعات میں کسی کا سیو کرنے والا نہیں اور اسی لیے بھارت چونکہ ید سے الگ رہے گا یہ انولوج زیادہ ہوگا نہیں اس لیے لاسٹ میں اس کی ستہ آردھک روپ سے سب سے اچھی رہے گی ڈریکٹلی بھارت کسی سے ید میں ڈوبنے والا جانے والا نہیں ہے بھارت اور چین کا ید بھی دیان رکھئے ابھی دور دور تک نہیں ہوگا تھوڑے پورے سنگرس ہو سکتے ہیں کیوں کیونکہ چین کا بھی دشمن امریکہ ہے نہ کی انڈیا امریکہ کے اگینس تو ایک سنگ بنائے گا یہ اس میں کئی دیش آ سکتے ہیں میں نے اسی بک میں لکھا ہے اسی بک میں لکھا ہے آپ کو سیریلی بتاؤں گا کہ یو اے نو کی مہت یو اے نو کا ایمپورٹنس ختم ہو جائے گا یو اے نو کی کوئی بات ماننے والا نہیں ہوگا یو اے نو ایک گوڑ سستہ بن جائے گی اور دیکھئے دیرے دیرے وہی ہونے جا رہا ہے یو اے نو کا کوئی نام بھی نہیں سنتا ہے یو اے نو کا کوئی انسٹرکسن نہیں سنتا ہے یو اے نو کیا کہہ رہا ہے آپ کسی کو کوئی لینہ دینا زیادہ بچا نہیں گوڑ سستہ ہو گئی نائنٹیز میں بہت مہت تو تاجم میں نے یہ پسطک لکھی تھی تب لکھا تھا کہ یہ گوڑ سستہ بن جائے گی تو دوستو وشو کی رازمیت بہت فاس چینج ہونے والی ہے ادھر سے ایک بہت بڑا گروپ دیرے دیرے تیار ہو جائے گا جس میں روس ہوگا جس میں چینہ ہوگا جس میں اتر پوریا ہوگا جس میں ایران ہوگا جس میں اور ٹرکی ہوگا اور کئی اور مسلم کنٹریز ہوں گے اور دوسری طرف امریکہ کا تو جس میں امریکہ ہے پھر یوروپین یونین ہے پھر اب اسرائیل ہے اس کے بعد میں ادھر جپان ہے ادھر دچڑ کوریا ہے اس کے پاس آل ایڈی ایک گڑ بنا ہوا ہے ادھر تائیوان ہے تو ان میں گڑ بنا ہوا ہے ادھر کا ایک نیا گڑ بن رہا ہے پر جو نیا گڑ بن رہا ہے وہ نیا گڑ بہت سکسالی ہونے والا ہے دو ہزار بیس سے آپ دیکھ لیجئے گا روس اس کا اس کی اگوائی کرے گا چین اس کی اگوائی کرے گا ایک دوروں دیس سیفت ہوں گے ایک منچ پر ہوں گے اور یہ امریکہ کے ساتھ سنگھرس کریں گے دھیان رکھئے ایوروپی ایونین جو ہے اس کا بھی بہت نقصان ہوگا اس میں بہت نقصان ہونے والا ہے جس میں فرانس بھی ہے جس میں انگلینڈ بھی ہے اور بھی دیش ہیں آپ کو پتا ہے ایوروپی ایونین میں 30 سے ایوروپ دیش ہیں تو اس طرح سے پرشکتیاں بدلنے والی ہیں دوستو جو میرا کیلکولیسن اسٹرولوجیکل نکلا ہے میرا کیلکولیسن کیا کوئی بھی اسٹرولوجیکل کیلکولیسن اگر صحیح نکلتا ہے تو وہ غلط نہیں ہوتا ہے مجھے بھی ایسا بھروشہ ہے یہ غلط نہیں ہوگا بشو میں اب بہت کچھ بدلنے والا ہے تیار ہو جائیے دیکھنے کے لیے گھبرانے کی جروت نہیں سینسیسن کی جروت نہیں یہ تو ہونا ہی ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے کیوں کیونکہ یہ پرکرت کا نیم ہے میں آپ کو جلدی ایک اور ویڈیو دوں گا جس میں بتاؤں گا کیا نشت کیا گیا ہے پرکرتی کے دوارہ کیا کتنی جنسکیا میکسیمم ہو سکتی ہے کیا اتنی جنسکیا ہو چکی ہے کیا آج ہم کتنے ہو چکے ہیں پتہ ہے آپ کو سات عرب سے اوپر ہو چکے ہیں کیا ہمارے کوئی ایسے تھے فور فادرز جنہوں نے پہلے ہی تیکر دیا تھا کہ جب اتنی جنسکیا ہو جائے گی تو اس میں ہونا ہی ہونا ہے یا انتچائے کچھ بھی کر لو تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں یہ تو نیچنل پروسس ہے بھو کم پائیں گے باڑ آئیں گی مہا یدھ ہوں گے بشید ہوں گے کئی چیزیں ہوں گی کیونکہ جنسکیا کو تو سیمت رکھنا ہے اگر یہ ایسے ہی بڑھتی چلی گی جنسکیا تو پرتبی پر اس کو ریسورسز کہاں ہیں اتنے جو سب کو ایک مونڈیٹ کر پائے گی تو پرکرت کا نیم ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا ہے پاپلیشن کو مالتس کا نیم بھی ایک ہے اس پر حالانکہ پورا بھروشہ نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن پھر بھی یہ تو پتہ ہی آپ کو کہ جنب ہے تو مرتبی بھی ہے اور اگر ایسا نہیں ہو تو پھر پرتبی پر کہاں ریسورسز اتنے بچیں گے کیسے کھائیں گے کیسے ہوا ملے گی کیسے پانی ملے گا بہت مشکل ہو جائے گا تو اس لئے گھبرانے والی واپ نہیں ایسے سینسیسن پھیلانا کوئی مطلب نہیں یہ تو ہونا ہی ہے یہ تو تیہ ہے یہ تو ہوگا اس کو کوئی نہیں روک سکتا ہے this is going to happen کیوں کیونکہ جب شکتی آتی ہے منوشی کے پاس تو وہ مداند ہو جاتا ہے وہ منوشی کیا وہ کوئی بھی ہو دیکھئے ہاتھی کو اس کے پاس شکتی ہوتی ہے اور جب وہ پاگل ہوتا ہے تو سامنے جو آتا ہے اس کو پٹکتا ہے کسی کو نہیں چھوڑتا ہے دیکھئے شیر کو سنگھ کو شکتی ہوتی ہے جو سامنے آتا ہے اس کو مارتا ہے یہ نیچر ہے یہ نیچر ہے ایسے ہی منوشی کا نیچر ہے ایسے ہی منوشی کا نیچر ہے کہ وہ شکتی چاہتا ہے وہ سب سے اوپر چاہتا ہے اپنے اپنی سکتہ کو سروپری چاہتا ہے ایسے ہی راست رہیں تو یہ سروپری کون ہے اسی میں سنگرس ہوتا ہے دوند ہوتا ہے اور وہ کہاں تک دوند پوستا ہے کوئی پتہ نہیں تو دوستو تیار ہو جائیے اب یہ شروع ہونے والا ہے سب سے زیادہ سویت روس کی ایکٹیوٹیز آپ دیکھئے آپ کو اب ہر برس کچھ نئے ہتھیار دکھائی دیں گے اتنے سوفیسٹیکیٹڈ ہتھیار دکھائی دیں گے جن کے سامنے اور کسی ایک ہتھیار ٹکنے والے نہیں ہیں امریکہ بھی اس کیا دھیان رکھنا دیکھا دیکھی میں اب رچہ وجٹ بہت بڑھائے گا وہ بھی نئے ہتھیار بنائے گا اور جب نئے ہتھیار بنائے گا وہ بھی اور اس کے پاس ہوں گئی تو کیا ہوگا سنگرس ہوگا اور چائنہ بھی اس میں پیچھے نہیں رہے گا تو یہ تین دیشوں میں اب سمپربتہ کی لڑائی چلنے والی ہے دیان رکھئے ان کے گھٹ بننے والے ہیں الگ الگ کیا ہوگا آگے یہ آپ اور ہمیں سب کو دیکھنا ہے نسچت طور پر اب بشید کی گھنٹی پچ گئی ہے اور ایک جنوری دو ہزار بیس سے دھیان رکھئے یہ کبھی بھی ہو سکتا ہے دو ہزار انتیس تک سمبھا بنائے اس کی ہمیشہ ہی ایکجسٹ کریں گے تو دوستو اس ویڈیو میں اتنائیں یہ پہلا ویڈیو بشید کے وارم تھا میں آپ کو اور مہتکون انٹریسٹنگ ویڈیوز دینے والا ہوں جو الگ الگ جونز پر آدھارت ہوں گے میں ایسا کوشش کر رہا ہوں کہ کونسا جون سب سے زیادہ اب انرجائز رہے گا کونسا جون انیفیکٹیو رہے گا لیٹی ٹیوڈ لونگی ٹیوڈ کی آدھار پر بھی وہ میں آپ کو بہت جلدی اور بھی ویڈیوز دوں گا کب دوں گا بتا نہیں سکتا کیونکہ اس میں ریسرچ کی ضرورت ہوتی ہے کیلکولیشن کی ضرورت ہوتی ہے میری چل لئی کیلکولیشن جیسے جیسے پوری ہوتی جائے گی میں آپ کو دیتا جاؤں گا تو بہت بہت دنیواد تیار ہو جائیے بہت ہی نئے نیوز سمنے کے لیے بشکے اور سنگھرسوں کی استطیق اب بس شروع ہونے والی ہے آز دھیان رکھئے میری واری شروعات ہوئی ہے میں نے بولا ہے تو نشط طور پر اب سنگھرس شروع ہونے والے ہیں کیونکہ جو کیلکولیشن ہے وہ یہی بتا رہی ہے تو دوستو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلا ویڈیو ہم آپ کو پھر جلدی کسی انٹریسٹنگ وشہ پر دیں گے تب تک کے لیے آپ نے یہ ویڈیو دیکھا بہت بہت دھنیواد ابھی تک اگر آپ نے شیئر نہیں کیا اگر ایسا چینل بھی شیئر نہیں کیا ہے تو کر لیجئے پلیز کیونکہ اس میں ہم آپ کو وہ دینے والے ہیں جو سب سے الگ ہوتا ہے اور جو وہ ہوتا ہے جو سیٹیک ہوتا ہے بشوش نہیں ہوتا ہے تو تیار ہو جائیے اور بھی ایسے ویڈیو سننے کے لیے اور شیئر کریے لائک کریے اس چینل کے پرماننٹ صدق سے بن جائیے تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ہے اگلا ویڈیو پھر دیں گے ہم کسی انٹریسٹنگ پوائنٹ پر تینکیو بیری مچ نمشکار جے بھارت جے ہند